نا کوئی ٹیکس اور نا ہی خفیہ چارجز وزیر اعلیٰ پنجاب کا گھر کی تعمیر کے لیے پندر علاق روپے تک بلا سوت قرضہ دینے کا اعلان مریم نواز شریف نے اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کے ابتداء کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا پنجاب ہر کام میں لیڈ کر رہا ہے ہمیں دیکھ کر لوگوں کی دوڑے لگی ہوئی ہیں میں پچھلے پانچ ماہ سے آرام سے نہیں بیٹھی دن میں مسلسل سولہ گھنٹے کام کرتی ہوں بجلی بلو میں پینتالیس ارب روپے ریلیو دے رہے ہیں تاریخ کا سب سے وڑا سولہ پروگرام لانے کا بھی اعلان کر دیا پنجاب حکومت نے پینتالیس ارب روپے ایک جگہ خرچ کر دیئے یہ رقم سے حد کا میار بہتر کرنے کے لیے خرچ کی جا سکتی تھی ایسا ہوتا تو غزائیت میں کمی پولیو فری پاکستان اور دیگر مسائر حل ہو جاتے میئر کراچی مرسا وہاپ کی پنجاب حکومت کے ریلیف پیکچ پر ایک بار پھر تنقید بولے سستی بجلی کے لیے نئے منصوبے لگا رہے ہیں تین ہزار دو سو پچاس میگا وارڈ سستے کوئلے سے بجلی بنائیں گے پاکستان اور بنگلہ دیش ٹیسٹ شروع ہونے سے پہلے بارش اور دھوک کا کھیل گیلی آؤٹ فیلڈ کے باعث توس تاخیر کا شکار دونوں ٹیمیں ٹیڈیم میں موجود آؤٹ فیلڈ سے بھی کورز ہٹا دیے گئے گراؤنڈ کو خوش کرنے کا عمل جاری ایمپائرز کچھ دیر بعد دوبارہ پچ اور آؤٹ فیلڈ کا معاینہ کریں گے گزشتہ روز ٹیسٹ سیریز ٹرافی کی رنمائی کر دی گئی قومی ٹیم کے کپتان شان مسعود کہتے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف اچھی کار کر دے گئے ہم مظاہرہ کریں گے مہمان سائٹ کے کپتان نجم الحسن بھی جیت کے لیے پورا زن پی ٹی اے نے انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ تکنیقی قرار دے دیا قائمہ کمیٹی براہ آئیٹی کے اجلاس میں چیئرمن پی ٹی اے نے بتایا کہ سب میرین کیبل کی وجہ سے خرابی آئی حلفن کہتا ہوں کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے انٹرنیٹ سست ہو پی ٹی اے کسی ایک سیاست جماعت کو ٹارگٹ نہیں کر رہا میں نے گزشتہ الیکشن میں آسد کیسر کو ووٹ دیا ہے وفاقی حکومت جب بھی اس سائٹ بلوک کرنے کا کہتی ہے وجہ پوچھے بغیر عمل درامت کے پابند ہیں جب بھی حکومت کا آرڈر ہوا انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں فائر وال پی ٹی اے حکومت کا پیسہ قرار دینے پر عمر ایوب اور چیئرمن پی ٹی اے کی تلقلامی عمر ایوب نے کہا کہ آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے سابق وزیر آزم نے فائر وال لگانے سے انکار کیا تھا چیئرمن پی ٹی اے نے کہا بائیس اکتوبر دوزار بیس کے کابینہ منٹس تھے کہ فائر وال لگائیں وفاقی کابینہ کی ہدایت پر عمل درامت کے پابند ہیں تحریک انصاف کے رکن قوم اسمبلی سعاد اللہ بلوچ کی رکنیت برقرار سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا مسلم اقنون کے علی گوہر بلوچ کی اپیل خارج علی گوہر کے وکیل دوبارہ گھندی کی درخواست سے متعلق ریکارڈ پیش کرنے سے اتحاصر جیسٹس نیم اختر افغان نے ریمارکس دیئے کہ ریکارڈ سے کہیں ثابت نہیں ہو رہا کہ دوبارہ گھندی کی درخواست نو فروری کو آگئی تھی موسیقی موسیقی